آپ کے ٹیم میں شامل تھے کرس گیل ان کے ایک ٹویٹ نے تو ٹائم نائن میں کہتا ہے نا آکھ لگا دی پاکستان آنے والے تو کیا کوئی بات ہوئی آپ سے آپ کو کہا لگتا ہے کیا مقصد تھا سولیڈریٹی کر رہا تھے اور اٹلیس انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ لکھ دیا اس سے ہی بہت لوگ خوش ہوئے بلکل آپ نے صحیح کہا یہ جب ٹویٹ کری تھی نا میں نے کہہ جی وہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ایگزیبیشن میچ ہو تو ان سے ایک اس سے آدھے گھنٹے پہلے باتچیت ہو رہی تھی اور وہ آئی پیل کھیلنے جا رہے تھے آپ کو بتائیں لیکن یہ کہ بہت بڑی بات تھی اس نے دھکے چھپے الفاظ میں یہ کہہ بتا دیا ای تنک جتنا ویسٹ انڈیز نے ہمیں سپورٹ کیا ہے کریز گیل ہو گئے ڈیرن سیمی ہو گئے براوو ہو گئے یہ لوگ سب بہت انہوں نے ہم بہت سپورٹ کیے اور ہمیشہ ہم لوگ شکر گزار رہیں گے اور آئی تنک اس نے بھی اشارتاً یہ بتا دیا جاتے جاتے بھی کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور آئی تنک پوری دنیا پاکستان کے ساتھ ہے جب آپ دیکھے گا جب حالات یہ سٹوریز انفولڈ ہو رہی ہیں وہ تو یہی بتا رہی ہیں کہ اس میں پاکستان کی کوئی غلطی نہیں دی کہیں سے کوئی شرارت ہوئی جب خبریں ہم تک پہنچی ہیں تو آئی تنک پاکستان will rise again اس میں کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے temporary setback ہوا ہے بٹ وہ کہتے ہیں نا جب adversity یا کوئی ایسی چیز آتی ہے مشکل ہیں تو opportunities بھی آتی ہیں اب یہ جو ٹی ٹوینٹی ہو رہا ہے ہمارا اس میں اب سارے بچے کھیلیں گے اپنا talent showcase کریں گے